میری بہن میں نے تیرے پیغام پہ ہی سارے چھوڑ دینے تھے اللہ اکبر پھر اپنی بہن کو شیخ محقق نے لکھا علام عبدالعک محدث دیلوی نے کہ چند گھوڑے عطا فرمہ حضور نے بہن اور جوڑے دیئے کافی سادو سامان دیا اس لیے کہ بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پہ آتی ہیں تو بھائی خالی تو نہیں نا مڑا کرتے کچھ نہ کچھ دے کے بیجتے ہیں کافی سادو سامان دے کے خود چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے اور کہا صحابہ میں جب بھی جنگی قیدی چھوڑتا ہوں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں آج پہلی بار ہے کہ میں نے جنگی قیدی بھی چھوڑ دی اور تم سے بالکل مشورہ نہیں کیا صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بندہ نواد جو چاہیں کریں آپ مالک و مختار ہیں لیکن اتنا تو ارشاد کر دیں آج آپ نے مشورہ کرنا گوارہ کیوں نہیں کیا فرمایا آج میری چوکھٹ پہ میری بہن جو آگئی تھی تو بیٹی جب بیٹی کو عزت کی مسئلت پہ بٹھایا بہن کو عزت کی مسئلت پہ بٹھایا ماں کو عزت کی مسئلت پہ بٹھایا یہ ہے اجالہ یہ ہے روشنی اسی طریقہ سے حضور نے بیویوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک فرمایا آقا قریم اسلام نے اشارت فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی ہی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا تم میں سب سے بہتر کون ہے اب آپ سمجھیں گے بہتر وہ ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو ہر ایک کا اپنا اپنا میار ہے کوئی کہہ گا جناب جس کا قد کات اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے کوئی کہہ گا جناب جو اچھے منصر پہ فائز ہو وہ سب سے اچھا ہے کوئی کہہ گا جناب جو فلان برادری سے تعلق رکھتا ہو وہ اچھا ہے یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے میار ہیں لیکن آمنا کے لال کا میار بھی تو دیکھیں خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں سے بہتر رہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ تو بڑے انسی مزاق اور گپ شب بھی لگاتے ہیں کھانے بھی اور ٹلنگ بھی ہوتی ہے جیسے گھر میں آتے ہیں چہرے پہ بارہ بچ جاتے ہیں اور بچے بھی بھاگ جاتے ہیں اب بچے آگئے ایک تو تنہ احترام وہ ایک الگ چیز ہے بچوں کے دلوں میں احترام ہونا چاہیے لیکن ایک جو عجیب قسم کا ڈر ہوتا ہے کہ بچے باپ کے قریب نہیں آنا چاہتے یہ ڈر اچھا نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آقا قریم اسلام جب تشریف لاتے تھے تو بچے روایات میں آتا ہے حضور کے مبارک کرتے کو پکڑ لیتے تھے کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے اور حضور کے کپڑوں کو پکڑ لیتے اور حضور بھی محبتوں سے نوازتے کسی کا ماتھا چومتے کسی کے اقصار پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے کسی سے کوئی شفقت کسی سے کوئی شفقت یہ ہونا چاہیے جب ہم آئیں گھر میں تو ہمارے بچے ہمارے قریب آئیں تو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر رہتا ہے فرمایا مجھے نہیں دیکھتے میں اپنے گھر والوں سے کتنے پیار سے رہتا ہوں آقا قریم تشریف لائے اور آکے ام المومنین سیدائشہ صدیقہ سے ملاقات ہوئی فرمایا عائشہ وہ کچھ پی رہی تھی فرمایا کیا پی رہی ہیں حضور میں فرمایا میرے لئے بھی بچاؤ عرض کی وہ آپ خوضہ پیش کر دیا لیں حضور آقا قریم جو ہے وہ لے کے وہ پیالہ دیکھنے لگ گئے عرض کیا ام المومنین حضور کیا دیکھ رہے ہیں فرمایا عائشہ میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جس جگہ پہ تو لب لگا کے پی رہی تھی میں وہیں سے پینا چاہتا ہوں ہاں مجھے بتائیں جس گھر میں میاں بیوی اس انداز سے محبت سے رہتے ہوں وہ دنیا میں وہ جنت کا منظر پیش کرے گا کہ نہیں پیش کرے گا لیکن ہم نے تو گھر میں آتے ہیں اور کوئی بیٹھا ہو تو السلام علیکم کہہ لیتے ہیں بیوی بیٹھے ہو پھر نہیں کہنا بیوی کو بس السلام علیکم کہیں بچوں کو السلام علیکم کہیں ویہی علماء تشریف فرمائے میں تو ایک طالب علم ان سے پوچھ لیں قرآن کی کسی ایک آیت میں یہ حدیث کی کسی ایک روایت میں لکھا ہو کہ بیوی کو السلام علیکم نہیں کہنا تو میں یہاں پہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں جی ٹھیک ہے آپ نے نہیں کہنا لیکن ہمیں تو یہ کہا گیا افش السلام سلام کو پھیلاؤ دوستوں کو بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہو ماں باپ کو بھی السلام علیکم کہو اپنے بچوں کو بھی السلام علیکم کہو بیوی سے ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے جو سمجھا ہے یہ نجائز ہے یہ کوئی نجائز نجوز نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا حضور کی صیرت کو سمجھیں آقا قریم اسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت سے رہتے تھے بہت زیادہ چاہت سے رہتے تھے آخری روایت سن لیجئے آقا قریم اسلام کی زوجہ محترمہ اسلام کی خاتون اول سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سخت بخار ہوا ہمارے حضرت قبلہ علمی ولغ اسلام قبلہ استاذی المکرم یہ روایت سنایا کرتے ہیں ان سے سنی ہے یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ سخت بخار ہو گیا اور اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سے فرمائے بیٹا جاؤ اپنے اببا جی سے کو مجھے اپنی مزمل والی چادر عطا فرمائے جب شہزادی گئیں اور عرض کیا حضرت فرمائے بیٹا اپنی امی سے پوچھو چادر کا کیا کرنے تو سیدہ آئیں ساتھ ہی حضرت بھی تشریف لے آئے فرمائے خدیجہ چادر کا کیا کرنے عرض کیا حضرت سخت بخار ہے مجھے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید بخار میرے لئے جان لے وثابت ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے جسم اتھر کو لگنے والی چادر میں مجھے کفن دیا جانا چاہیے کیوں معلوم واقیدہ دے دیا اوم المومنین نے کہ اگر آپ کی چادر میں مجھے کفن دیا گیا تو آپ کے جسم کو لگنے والی چادر کی برکت سے میری قبر حشر آخرت کی ساری منزلیں مشکلیں آسان ہو جائیں گی یار جس محبوب کی چادر مشکل کشا ہے اس کی ذات مشکل کشا نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ درود اور سلام حضور مجھے چادر دیجئے اب جو جملہ سنانے کے لئے میں نے یہ روایت آپ کو بیان کی وہ یہ ہے آقا کریم فرمایا اے خدیجہ تو نے تو مجھ سے چادر مانگی ہے اگر تو مجھ سے جلت بھی مانگتی تو محمد اپنی جلت بھی اتار کے تجھے دے دیتا یہ محبتیں ہیں یہ حضور نے سکھائی ہیں یہ پیار ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہیں صرف اس لئے نہیں کہ میاں بیوی ہیں اس لئے بھی کہ اپنے بچوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے آج آپ محبت پیار سے رہیں گے گھر میں تو آپ کے بچے بھی آپس میں محبت پیار کریں گے جب میاں بیوی ہر وقت سر پہ وہاں رکھیں گے اور لڑتے ہی رہیں گے گالییں دیتے رہیں گے تو پھر بچے قرآن نہیں پڑھیں گے بچے بھی پھر گالییں دیں گے یہ جو بچے ہمارے ہمارے عمال سے بچے سیکھتے ہیں جب ہم آپس میں محبت پیار سے رہیں گے تو پھر بچے بھی کل بڑے ہوگے آپس میں بہن بھائی آپس میں محبت پیار سے رہیں گے اور بہن بھائیوں کی محبت پیار بڑا ضروری ہے آخر یہ روایت بھی چلو میں سنا لیتا ہوں چونکہ میں نے وہ پہلے بات کر چکا ہوں تو اس پہ میں یہ حدیث آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آقاقیم اسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آزر ہوا اس نے کہا یا رسولہ میرا یہ بھائی چھوٹا ہے یہ کوئی کام نہیں کرتا نکھٹو ہے تو اس کو کوئی سمجھائیں اس کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں تو سن لیجئے بھائیوں کا پیار کیا ہوتا ہے تو آقاقیم اسلام نے اس کو سمجھایا ہوگا لیکن جو شکایت لے کے آیا تھا اس کو فرمایا میاں اتنا بھی تکبر میں نہ ہو سکتا ہے اللہ تجھے بھی رزق اس کا صدقہ ہی دیتا ہو اب اس حدیث کا ذرا پس منظر دیکھیں یعنی حضور نے بھائیوں کو جڑنے کا درس دیا ہے حضور نے یہ فرمایا کہ بھائیوں کو جڑ کے رہنا چاہئے بھائیوں کو پیار اور محبت سے رہنا چاہئے یہ دولت ہوتی کیا چیز ہے آپ خود کہتے ہیں کہ یہ تو ہاتھوں کی محل ہے حقیقت ہے یہ بہن بھائیوں کے رشتے کے مقابلے میں دولت کی کوئی وقت نہیں ہے اور دولت اور پراپرٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ کچھ مقام نہیں رکھتی یہ رشتے جو ہیں یہ عامیہ زیادہ رکھتے ہیں اس لیے ان رشتوں کو بچانے کے لیے اگر دولت کی قروانی بھی دینا پڑے تو دے دیا کریں کچھ نہیں ہوتا یہ رشتوں کو باقی رکھنا ہے اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو بندہ رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے صلح ریمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے تو آپ رزق زیادہ نہیں چاہتے بھائی بڑے سے بڑا ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو کسی بیدون ملک سے عالی تعلیم حاصل کر کے آیا ہو آپ کی زندگی کا ایک لمعہ بھی نہیں بڑھا سکتا لیکن بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا آپس میں جو پیار ہے یہ آپ کی زندگی بڑھا سکتا ہے یہ آپ کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے یہ آپ کی صحت ٹھیک کر سکتا ہے اور یہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک میند کرتے ہیں کیوں رزق بڑھ جائے تو اپنے نبی کا یہ نسخہ بھی تو عزمہ کے دیکھیں نا جو حضور نے دیا ہے کہ صلح رہ میں کرو رزق بھی بڑھے گا تو اس لیے رشتوں کو جوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اگر ہم ان کو جوڑتے ہیں ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانو کے حضور دعا ہے کہ ہمیں وہ اللہ مزہ بیٹھے ہیں گفتگو فرمائے میرے خالق ہے ٹرائم بھی کافی ہو گئے بیٹھے ہیں آپ اتنا سفر کر کے ہیں ہم چاہتے ہیں گفتگو ہو ہمیں فیدہ ہو اسی بات کی ضرورت ہے میں نے بھی یہی بات کرنی تھی جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے چلو جار اس کی آواز دو ایک شیر بھی پڑھتے ہیں جو اسے ذوقہ لے دیں جو ذوقہ مل کے پڑھیں گے ناات مل کے پڑھیں گے چرچہ کریے ہا شمیل جبالدہ اوہ شان وکرا آمنا دے لالدہ پڑھیا ذرا شان وکرا آمنا دے لالدہ اوہ شان وکرا آمنا دے لالدہ اوہ شان وکرا آمنا دے لالدہ اوہ چرچہ کریے ہا شمیل جبالدہ تو یہ ہے لوگوں تمہارے پاس رشتوں کو تقدس دینے والا محبوب آگے ہے اجالے دینے والا محبوب آگے ہے وہ لوگ جن طبقات کو پسے ہوئے طبقات کو جنہیں ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا تھا میرے آقا نے ان کو بھی عزت کی مسند پر بٹھایا ہے ان کو بھی شان دی ان کو بھی مقام دیا اور ان کو بھی عزت رفت عطا فرمائی قرآن پڑھ کے دیکھئے لوگ یتیموں کو دکے دیتے تھے کہا یہ وہ ظالم ہے جو یتیم کو دکے دیتا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ فلان بچے کے ساتھ نہیں کھیلنا کیوں کہ وہ یتیم ہے وہ منحوس ہے اس کی نوست تجھ پہ آئے گی آج جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے وہ عام بچوں سے زیادہ محبتیں سمیٹھتا ہے کوئی اس کو سینے سے لگاتا ہے بیٹا پریشان نہ ہونا میں تیرے باپ کی جگہ پہ ہوں وہ اس کے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے میں اس یتیم سے تو نفرت کی جاتی تھی آج اس کو عزت کس نے دی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے سر کے نیچے جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ ما فرما دے گا یہ حضور نے یتیموں کا پیار حضور نے سکھایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بلکہ یتیم کی نزاکت قلبی کا بھی حضور نے خیال لکھنے کا حکم دیا کہ اس کے دل کی جو نزاکت ہے اس کا بھی خیال لکھنا چاہیے وہ سیرت ڈائی جیسٹ چھپا اس کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا گیا کہ ایک حیسائی تھا وہ کہتا ہے کہ سیرت کا ایک واقعہ میرے لئے اسلام کے لئے دلیل بن گیا اور میں مسلمان ہو گیا حضور کی سیرت کا ایک واقعہ پڑھ کے واقعہ سن لیجئے آقا قریم اسلام کا دربار لگا ہوا تھا جو میں آشکان تھا سیابہ موجود تھے کہ پیچھے ایک آدمی آیا اس نے کہا حضور دعا کر دیں صبح سے میرا بچہ گم ہوا ہے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہا ماں الگ گھر میں تڑپ رہی ہے بڑی مشکل ہے بڑی پریشانی ہے تو قبل اس سے کہ حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے مجمع کے پیچھے ایک آدمی جو بعد میں آیا تھا اس نے کہا حضور اور میں اس کے بچے کو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ باگ کے اندر کھیلتا دیکھ کے آیا ہوں آچھا جب اس نے یہ بات سنی نا تو اس نے نہ آو دیکھا نہ تاو دیکھا دعا ویسے ہی بھول گئی وہ بھاگ پڑا تو آقا قریم فرمایا اس کو بلاؤ بلائا گیا کہا بڑی جلدی ہے جی حضور آپ کو پتہ ہے صبح سے بچہ بیٹا بچھڑا ہے ماں تڑپ رہی ہے میں الگ ہو رہا ہوں آپ پتہ چلا ہے تو جاؤں نا تو اور کیا کرو محبتِ پدری آقا قریم فرمایا ضرور جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تمہارا بیٹا بچوں میں مل کے کھیل رہا ہو تو اس کو اس کے نام سے پکارنا ہے اس کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا عرض کی حضور وہ میرا لختے جگر ہے میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج کیا ہے فرمایا تو صبح سے بچھڑا ہوا ہے تیرے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اگر تیرا بیٹا بچوں میں مل کے کھیل رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی موجود ہو تو جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا تو اگر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا تو اس کے دل میں جو کچوکہ لگے گا اور اس کے دل کو جو غم اور دکھ پہنچے گا اس کا مداوہ کس کے پاس ہوگا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کریں کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے جملہ محبت نہ کہیں غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کریں ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم نے گھر کے اندر گوشت پکانا ہے تو اپنے غریب اور مزدور پروسی کو اپنے گوشت کی خوشبو سے تکلیف نہ پہنچاؤ یا تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈال لو اور ایک شوربے کی پیالی اپنے پروسی کے گھر میں بھی جا کے دے آؤ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر گوشت ایسے وقت میں پکاؤ کہ جب پروسی غریب مزدور پروسی کے بچے سو چکے ہوں اس لیے کہ جب انہیں گوشت کی خوشبو آئی اگر وہ زد کر بیٹھے کہ ہمیں بھی گوشت لا کے دیا جائے تو بڑا باپ جو مزدوری کر کے ان کے گھر کا دو وقت کا کھانا وہ مشکل پورا کرتا ہے وہ گوشت کہاں سے لے کے آئے گا اللہ اکبر دوپہر کو وہ صلاح دیتی ہے بچوں کو اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے اس کو بلا کے کہا کہ اگر تُو نے یہ جو ہے وہ پیار اور یہ تم نے اپنا دل کی آرزو پوری کرنی ہے تو یہ گھر میں جا کے پوری کر لینا لیکن وہاں اس کو بیٹا نہ کہنا تو یعنی یتیم کی نزاکت قلبیہ کبھی حضور نے خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے یہ ہے روشنی یہ ہے اجالہ جو آمنہ کے لال نے ہمیں عطا فرمایا اور مزدوروں کو حضور نے عزت دی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آذر ہوا حضور نے جب اس سے مسافہ کیا تو اس کے ہاتھ بڑے کھردرے تھے آقا قریم اسلام نے فرمایا میرے غلام تیرے ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہیں عرض کیا حضور آہنگری کا کام کرتا ہوں لوہار ہوں نا سارا دن لوہہ کٹتا ہوں لوہہ کٹتے کٹتے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں تو آقا قریم اسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یوں اس کو گصہ دیا اللہ اکبر یار زندگی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی اس مزدور کی اور حالتیں اپنی حالت زبان حال سے کہہ رہا ہوگا یار تھا تو مزدور پر مزہ آگیا آج میرے ہاتھ مصطفیٰ کریم کی ہنٹوں سے لگ رہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ محبوب ہیں کہ ان کے طلوے چومنا جبریل پوری کائنات ان کے طلوے چومنا اپنے لیے سارت سمجھتی ہے اور وہ ایک مزدور کی ہاتھ چوم دیں جب جملہ سنی آگے جو حضور نے اشارت فرمایا فرمایا میرے غلام یہ جو ہاتھ رزق حلال کماتا ہے نا یہ جو مزدوری کرتا ہے جو ہاتھ اور اپنے بچوں کے پیٹ میں اس ہاتھ کے ذریعے تو حلال کا رکمہ ڈالتا ہے فرمایا یہ عام ہاتھ نہیں ہے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے عرش کا رب بھی پیار کرتا ہے مدینے والا محبوب محمد بھی پیار فرماتا ہے تم مزدوروں کو عزت دی اور تم مزدوروں کو مقام دیا وہ کہا تم عام لوگ نہیں ہو تم اللہ کی بارگاہ میں عزت والے لوگ ہو اللہ اکبر مدینے میں ایک پگلی عورت رہتی تھی جو اس کی باتیں بہت زیادہ کرتی تھی تو ایک دن حضور تشریف فرما تھے حجوم میں عاشقہ تھا تو وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آئی اور یوں اس نے اشارہ کر کے حضور کو کہا کہ میری بات سنے ذرا اب مجھے کو یہ جملہ کہے تو پھر جائے کہاں اس لیے کہ ہمیں تو اپنے سٹیٹس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم فلاں ہیں ہم جناب فلاں ہیں مفتی صاحب ہیں یہ ہے وہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ حضور کے سٹیٹس سے بڑا سٹیٹس بھی کسی کا ہو سکتا ہے حضور سے بڑا پروٹوکول بھی کسی کا ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس نے بلایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے لئے اس کے پاس چلے گئے اس نے کہا میں نے یا نہیں تھوڑا سا آگے جا کے باہر ذرا کھلے میدان میں آپ سے بات کرنی ہے حضور وہاں چلے گئے اس نے حضور کو بٹھا لی اور باتیں شروع کر لیے اب وہ باتیں سنا رہی ہے اپنی صحابہ ادھر پریشان بیٹھے ہیں کہ حضور کا وقت قیمتی بدن نازک اور کار نبوبت کی اہم ذمہ داری ہیں کندوں پہ اور اس عورت کی بے تکی باتیں لیکن کیا کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے تھے کسی کی مجال ہے گئے کوئی زبان کھولے وہ باتیں سنا رہی ہے جب سنا سنا کے وہ تھک گئی نا اور تھک کے جب چلی گئی تو حضور تشریف لائے تو صدی اللہ فاروقی آزم ارز کرتے ہیں ازراہ محبت ازراہ غلامی ارز کرتے ہیں حضور پودا مدینہ جانتا ہے کہ اس کا ذنی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے اور جس کو پکڑ لیتی ہے اس کے پاس اتنی باتیں ہیں کہ پھر جان نہیں چھوڑتی لوگ اس کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں اور اس سے کنی کتراتے ہیں آپ کا وقت قیمتی بدل نازک اوپر سے کڑکتی دوب آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں فرما عمر جس بیچاری کی پورے مدینہ میں کوئی نہیں سنتا اگر میں بھی نہیں سنو گا تو اس کی کون سنے گا اکتوئیوں ہیتے ہیں دس کنوں کریں جے تینوں نہ کریں یاد اور اس کو بلا کے کہا خاتون جب تیرے دکھڑے زیادہ ہو جائے نا تو محمد کو مدینہ کے جس چوک جس گلی میں چاہے بٹھا کے اپنے دکھڑے سنا لیا کریں وہ نبیوں میں رحمت لکب آنے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا فقیروں کا ماوہ ضعیفوں کا ملجا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا وہ نبیوں میں رحمت لکب آنے والا آج کائنات میں جتنا اجالہ ہے آج دنیا میں جتنی دوشنی ہے آج دنیا کے اندر جتنا زندگی گزارنے کا حسن موجود ہے وہ سارے کا سارا آمنہ کے لال کی چوکٹ سے مجسر آتا ہے یہ حضور کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے اگر اس کے اندر زندگی کا کوئی حسن ہے تو وہ آمنہ کے لال کی بارگاہ سے مجسر آتا ہے میرے اس گفتگو کا خلاصہ ایک شیر کے اندر رکھا گیا ہے شاید نے شیر کہا اور کلم توڑ دی یہ خرشید گلانی کا غالباً شیر ہے وہ کہتا ہے خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کیا گئی خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کیا گئی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا محبوب تیری رہبری سے پہلے تیری رہنمائی سے پہلے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ زندگی ہوتی کیا ہے زندگی گزارنے کا ڈھب کیا ہے انسان کا مقام کیا ہے یہ سب کچھ تو محبوب توں نے آکے بتایا ہے تو آئیے میں اور آپ حضور کے ساتھ لگ جائیں یہ وقت جو ہے اب دیکھیں رات کا دوسرا پہل جو ہے وہ یعنی آخری پہل شروع ہو گیا ہے یہ بڑا اہم وقت ہے اگر اس وقت میں اہد کروں آپ بھی اہد کریں کہ زندہ رہیں گے تو حضور کے لیے رہیں گے حضور کی غلامی میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو اختیار کر کے زندہ رہیں گے اس لیے کہ یہی زندگی کا حسن ہے یہی زندگی کا جمال ہے اللہ جللہ شانہو میرے ٹوٹے پوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شرین ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل اطاف فرمائے علامہ اقبال نے پوری کہانی بیان کر دی وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں آمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین دوبارہ سنا چلو چرچا کریے ہا شمیل جبال دا خود بھی پڑھے نا پھر آپ پڑھتے نہیں ہیں چرچا کریے ہا شمیل جبال دا خودہ چرچا کریے ہا شمیل جبال دا او شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا آمنا دے لال دا ایک بار اونچی سبان اللہ کہیں آپ کو شیئے سنا دیں حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں قبر دیتی نہ سوالانا میں دیں آنگا ایک جواب ایک جواب ایک جواب بڑا خوبصور جواب ہے قبر دیتی نہ سوالانا میں دیں آنگا ایک جواب ایک جواب ایک جواب کی جواب ہے او میں تے منگتا ہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مہتے منگتا ہاں نبی دی عالدہ مہتے منگتا ہاں نبی دی عالدہ او شان وکناہ منہ دے لالدہ اللہ تعالی جللہ شانہ منتظمین کے انتظام کو محتمیمین کے احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے حب رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہے قدس میں قبول فرمائے آمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز الحسن رزوی صاحب وہ جتنی مناسب سمجھیں گے گفتگو فرمائیں گے اس کے بعد دعا بھی فرمائیں گے لیکن مجھے اجازت ہوگی بہت شفقت آپ اسی طریقہ سے محبت سے تشریف فرمائیں گے السلام علیکو ورحمت اللہ علیہ وسلم